جمیل احمد برگری کے ریپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح ماتلی میں بھی سید المرسلین ورحمد اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن انتہائی عقیدت اور احترام مذہبی جوش و جذبے سے منائے گیا اس حلسلے میں بارربی لاول کو مرکزی جلوس نور مسجد پاکستان چوک سے نکالا گیا جلوس کی قیادت مرکزی ملاد کمیٹی کے حددران ماتلی کے علماء کرام آئیمہ مساجد سمیت دیگر مذہبی تنظیموں کے رہنما کر رہے تھے جلوس کی گزرگاہوں پر شرکہ کو خوش آمدید کہنے کے لئے میونسپل عام شہدیوں کی جانب سے تقبالی کیم بھی قائم کیے گئے چیئرمن میونسپل کمیٹی ماتلی حاجی رزوان احمد قائم خانی کی ہدایات پر شہر کے تمام اہم راستوں کو نالین مبارک کے پٹرموں سے سجائے گیا چراغہ کیا گیا تھا میونسپل کم انتظامی کی جانب سے پینے کے پانی کی سبیلے بھی قائم کی گئی پولیس کے دستے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لئے جلوسوں کے ساتھ ساتھ تھے ماتلی میں مرکزی ملاد کمیٹی کی زیر احتمام یکم رب الابل سے ہی مساجد میں محفل ملاد کی محفل مراقبت ہونا شروع ہو گئی تھی جو اس ماہ کے اکتام تک جاری رہیں گی ویس چیئرمن اور میونسپل کی بلدیاتی قیادت نے جلوس کے شروع کا کا شہر کے مرکزی خلافت راشدہ چوک پر پہنچنے پر استقبال کیا سندھ کی معروف سیاسی جماعت سٹی پی ماتلی کی جانب سے خلافت راشدہ چوک پر اپنا استقبال یا کیمپ قائم کیا تھا شہر میں عام شہریوں کی جانب سے جگہ جگہ شربہ جو سمیت مٹھائے تقسیم کی جا رہی تھی ماتلی شہر میں مکتی مذہبی دین و جماعت و تنظیموں کی جانب سے ایک درجن کے قریب جلوس نکالے گئے